یہ ایسی عجیب بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے ایک آسان نسخہ بتایا اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا معنی رومی رحمت اللہ علیہ جن کے مسئلہ بھی مشہور ہے وہ ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کبھی تم نے چھوٹے سے بچے کو دیکھا ہو چھوٹا بچہ جو ہے جب تک وہ اس میں سمجھ پوری طرح نہیں آتی تو ہر کام میں وہ ماں کو اپنی ماں ہی کو سب سے بڑا کار سار سمجھتا ہے کوئی مسئلہ پیش آ جائے ماں کو بکا رہے گا امی امی تیرے کے بکا رہے گا یہاں تک کہ اگر وہ گھر سے باہر ہو جہاں ماں پاس نہیں آئے اور کوئی دوسرا بچہ اس کو مار دے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچا دے فورا اسی زبان پر اپنی امی کا رام آئے گا وہی تو پکارے گا جانتا ہے کہ ماں نہیں سن رہی لیکن پھر بھی کہتا ہے امی پھر کہ وہ پکارے گا اور فریاد کرے گا ماں سے تو معنی رومی فرماتے ہیں کہ اب ماں تو ہر جگہ نہیں دیکھتی ہر جگہ نہیں ہوتی اس کے بعد وجود بچہ ماں کو پکارتا ہے اور تم جس خالق کائنات کے بندے ہو وہ تو ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ سن رہا ہے اس نے کہا میں اللہ تعالی حاتی سن بھی رہے دیکھ بھی رہے تو کیا تم ایک بچے کی طرح بھی نہیں کر سکتے اپنے خالق کائنات سے وہ تعلق بھی نہیں پیدا کر سکتے جو ایک بچہ اپنی ماں سے رکھتا ہے کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیچھ آئے تو تم اللہ تعالی سے رجوع کرو اس سے مانگو تو بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کو کوئی حاجت نہ ہو وہ ساری حاجتیں وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے اور زنٹ لگائے رکھے مانگنے کی ابھی آپ مکلے مسجد میں آئے اور گھرمی لگ رہی ہے تو اللہ میں آسے کہو یا اللہ گھرمی لگ رہی گھرمی کی شدت کو دور فرما دی باہر نکلے گھر جانا ہے کوئی سواری کی تلاش ہے یا اللہ مجھے سواری دلوا دیجئے اچھی طرح سواری دلوا دیجئے سواری میں بیٹھ گئے یا اللہ خیر آفیت کے ساتھ گھر تک پہنچا دیجئے گھر میں پہنچے یا اللہ گھر میں داخل ہوں تو اچھا منظر دیکھوں کوئی آفیت کا گھر والوں کو آفیت کے ساتھ پاؤں کوئی پریشانی کی بات نظر نہ آئے کوئی مشکل پیش نہ آئے آفیت کے ساتھ جو کام بھی کر رہے ہو اور جس کام کا آگے ارادہ ہے اس کام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلسل پکارتے رہو مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہو اس سے تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا اور تمہارے تمہار تم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا نزدیف ترین داستہ اشتیار کر رہے ہوگا آپ نے سنا ہوگا یقینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر پڑھنے کے لئے دعائیں تلقین فرمائیں کہ مثلا جب بیدار ہو سو کر اٹھے تو یہ کہو الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا وعلیہ المشور جب اٹھ کر غزر خانے میں جانے لگو تو پہلے پڑھو اللہ اماتنا 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 یا اللہ میں آپ سے خبیس مخلوقات سے نجاستوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں فارغ ہو کر واپس آؤ تو کہو غفرانك والحمدللہ اللہ فی قلبی نورا فی بسری نورا فی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا یہ دعا تلقین فرمائی مجرد کو جاتے ہیں مجرد میں داخل ہونے لگو تو کہو اللہم مفتح لی ابواب رحمتی مجرد سے باہر نکلو تو کہو اللہم انی اتلوکا من صبلی اور جب اپنے گھر میں واپس آؤ تو کہو اللہم انی اتلوکا خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ورجنا وسمی خرجنا واللہ ربنا تبکلنا کھانا سامنے آ جائے تو کہو کہ الحمدللہ اللہی رزقنا حاگا من غری حول منی ولا قوة کھانا شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر جس شروع کرو ختم کرو تو کہو الحمدللہ اللہ اتامنا وسقانا وجعانا والمسلمین غرض مختلف زندگی کے مراحل میں مختلف مراحلوں میں نبی کریم سرورہ جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں تلقین فرمائیے یہ دعائیں بتاتے خود بھی ایسی ہیں کہ اگر ایک بھی دعا قبول ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کا بیڑا پار ہو جائے دیکھو جب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا دعا پڑے اللہ مختلف اب وہ ابا رحمتی اے اللہ میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دیجئے اگر یہ تنہ چھوٹی سی دعا یہ قبول ہو جائے بارگاہ الہی میں رحمت کے دروازے کھل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رحمت کے دروازے جب کسی بندے پر کھل گئے تو دنیا اور آخرت کا کوئی کام ایسا نہیں ہے اس کا سیدھا نہ ہو جائے تو ایک ایک دعا ایسی ہے جو ایسی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کیا وہی ایک دعا قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے یہ تو فائدہ ہے اس کا لیکن دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مان کر انسان اپنا رشتہ جوڑ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر رہا ہے تعلق معاللہ یہ لفظات سنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا سارے صوفیاء اکرام سارے اولیاء اردام جس مقصد کے لیے ریاضتیں مجاہدے کرتے رہے وہ یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہو جائے اس کا آسان راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلق مضبوط کر رہا ہے اور ایک زمانے میں پہلے یہی پر ان دعاؤں کی تفصیل اور اس کے تشریح ارض کی تھی شاید سال بر تک کل 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 چلا چلا تھا اب وہ چھب بھی گئی ہے میرے جو اصلاحی خطبات ہیں اس کے پندر وی جلد تیری وی جلد میں وہ سارے دعاؤں کی تشریحات وغیرہ بھی اس کے اندر آ گئی ہے یہ کیوں ہے یہ بار بار سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرنے کی تلقیر فروائی وہ کیوں تاکہ بندہ ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین کا عملی مظاہرہ پیش کرے کہ اللہ ہم ہر بات میں آپ اسے مدد مانگ رہے ہیں آپ اسے رجوع کرتے ہیں تو جب بندہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اتنی کسرت سے رجوع کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے اللہ یجتبی الیہی منیشا و یحبی الیہی منیشنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں منتخب کر کے اپنا بنا لیتے ہیں اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں یحبی الیہی منیشنی تو ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین سورہ فاتحہ میں پہلے ہی قدم پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ مجھ سے مانگا کرو جوتے کا تسمہ ٹوٹے تو مانگو چراف بل ہو جائے تو مانگو بجلی چلی جائے تو مانگو کوئی بھوک لکھ رہی ہے تو مانگو پیاس لگ رہی ہے تو مانگو گرمی لگ رہی ہے تو مانگو سواری کی تلاش ہے تو مانگو ہر چیز ہر لمحے ہر قدم پر کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے مانگنے کی عادت دالو اس میں نہ کوئی دشواری نہ کوئی وقت خرچ ہوتا ہے نہ کوئی پیسے لگتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں پیش کرتا رہے اور مانگتا رہے ایہاک نعبدو ایہاک نستعین تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بھی اس طوار فرماتے ہیں